ہمیں نماز کا طریقہ کس نے بتایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا زائر سی باتیں تو ہماری نماز صحیح کب ہوگی؟ نماز میں کب زیادہ سے زیادہ عجر ملے گا؟ اس وقت جب ہماری نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز میں فلا چیز واجب ہے فلا چیز سنت ہے فلا چیز فرض ہے ٹھیک ہے بات آپ کی ساری بلکل صحیح ہے لیکن لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پوری چیزیں ملا کر کے نماز نبوی کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں گے حدیث میں بعض اوقات صحابہ اکرام سے پوچھا گیا کہ فلا چیز فرض ہے سنت ہے نفل ہے کیا ہے؟ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے وطر کے تعلق سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا یہ کیا ہے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی اس لئے ہم پڑھ رہے ہیں اور بعض چیزوں کے تعلق سے بعض صحابہ اکرام سے صحابہ جنہوں نے کہا بھئی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا اس لئے ہم کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا اس لئے ہم کر رہے ہیں لہذا چاہے کوئی چیز سنت ہو فرض ہو واجب ہو کوئی بھی ہو ہمیں اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں پیارے نبی ﷺ کا طریقہ کیا تھا آپ نے اس رکن کو اس عمل کو اس سنت کو اس طریقے کو کیسے ادا کیا اس نماز کے اس سیکشن کو آپ نے کیسے پڑھا وہ ہمیں دیکھنا ہے چونکہ سکھانے والے تو پیارے نبی ہے نا تو اللہ کے نبی ﷺ نے جیسے سکھایا ویسے ہمیں پڑھنا ہے اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر 7242 آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اس میں ساری باتوں کی وضاحت ہو گئی چاری چیزیں آگئی کہ ہمیں نماز اس طریقے سے پڑھنا ہے جس طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا ہمیں یہ نہیں دیکھنا حنفی طریقہ کیا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا مالی کی طریقہ کیا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا شافعی طریقہ کیا ہے حنبلی طریقہ کیا ہے فلا طریقہ کیا ہے نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے طریقہ محمدی جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس بات کو مانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفل یدین کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سینے پر ہاتھ باندھے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنا عمل کرتے تھے فنا عمل کرتے تھے یہ ساری چیزوں کا اقرار کرتے لیکن ہم نہیں کرتے کیوں کیونکہ ہم مقلد ہیں ہم مقلد ہیں ہم حنفی ہیں اسی لئے ہم اس طریقے پر نماز نہیں پڑیں گے گرچہ وہ طریقہ ثابت ہے گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے دھیر و احادیث سے یہ عمل ثابت ہے اس کے باوجود ہم نہیں کر سکتے کیوں؟ کیونکہ ہم حنفی ہیں ہم مقلد ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں آپ کے طریقے کو ترک کر رہے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے لہذا ایسے لوگوں کو بچنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنی شاہی ہے اچھا اب آپ اس میں ایک بات سمجھیں کہ دیکھئے کیا مردوں کا اور عورتوں کا نماز کا طریقہ الگ الگ ہے کیا احادیث سے یہ چیز ثابت ہے تو آپ پوری زخیرہ احادیث کو دیکھ لیں آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے الگ طریقہ مرد کے لیے الگ طریقہ بیان کیا ہے اور عورتوں کے لیے الگ طریقہ بیان کیا ہے بلکل نہیں ہاں سطر میں فرق دیکھئے اگر نماز میں فرق ہوتا مرد اور عورت کے تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کر دیتے تھے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں کر دیتے تھے اگر نماز میں فرق ہوتا کہ مرد کا نماز کا طریقہ یہ ہے عورتوں کا نماز کا طریقہ یہ ہے اگر دونوں میں فرق ہوتا تو کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کو اس فرق کو واضح نہیں کرتے جیسے آپ نے سطر میں کیا سطر جو نماز میں سطر اختیار کرنا ہے یعنی چھپانا ہے بدن کو اللہ کے نبی نے مرد کا سطر الگ بیان کیا عورت کا سطر الگ بیان کیا ہاں فلان فلان سطر سے مرد کی نماز ہوگی فلان سطر سے عورت کی نماز ہوگی انشاءاللہ جب شروط کی بات آئے گی تو اس میں آپ کے سامنے سطر کی بھی وضاحت کروں آپ شورٹ میں سمجھیں اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی نماز بغیر ڈپٹے کے نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا سطر فلاہ ہے سطر کی تو وضاحت کر دیا لگ لگ تو کیا جو نبی سطر کی وضاحت کر دے تو کیا وہ نماز کی وضاحت نہیں کرے گا کہ عورت کے لئے نماز کا طریقہ لگ ہے مرد کے لئے نماز کا طریقہ لگ جبکہ اللہ کی ربی نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ تو اب اس میں مرد اور عورت سب شامل ہو گئے بچے بڑے جوان سب شامل ہو گئے کوئی اس سے مستثنہ نہیں اللہ کی ربی نے فرمایا نا کہ احکامات کے معاملے میں کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں یعنی جو احکامات عموم ہیں اس میں مرد داخل ہیں تو عورتیں بھی داخل ہیں لہذا خواتین بھی داخل ہیں کہ ان کی نمازیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں لیکن آپ دیکھیں ہمارے گھر کی عورتیں وہ بھائی جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں حنفی کہتے ہیں ان کے گھر کی عورتوں کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی ہے زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ملتی جمتی نماز ان کے گھر کی عورتوں کی ہوتی ہے مردوں کی نماز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتی ہے جبکہ ان کے گھر کی عورتوں کی نماز%. لہذا دوسری چیز جس میں نماز میں ہم زیادہ سے زیادہ عجر کیسے کما سکتے ہیں تو دوسرا جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ کہ ہماری نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو.